بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہو کہ آپ سب اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی آدھ میں بہت ہی مزیدار مٹن اسٹیم روست کی ریسیپی لے کر آئی ہوں امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی یہ عید پر آپ لوگ بنایئے گا بہت ہی مزیدار لگے گے خاص کر میں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے عید اسپیشل ریسیپی لے کر آئی ہوں اکثر ہم لوگ اس کو ران کو باہر سے بنواتے ہیں گائز یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے یہ بہت ہی ایزی سیمپل ریسیپی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی اور گھر میں بنانے کا تو اپنی ہی بات اور میں نے مٹن ران کو جو ہے ونیگر اور سالٹ میں تھوڑی دیر کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا اب ہم بنا رہے ہیں اس کا پیسٹ تقریباً ٹو ٹیبل اسپون یہ جنجر گارڈلک پیسٹ بنے گا آٹھ سے دس آپ ہری مرچ لے لی جے اور تھری ٹیبل اسپون جو ہے ہم اس میں یوگرٹ دہی کا استعمال کریں گے اسی میں ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے سے اور باقی جو ہے میں نے پھر اس میں ران میں اپنا ہوم میڈ مسالہ لیا ہے جس میں one ٹی سپون چلی پاؤڈر لے لیں one ٹی سپون زیرہ روستر زیرہ اور دھنیا روستر لے لیں اور ہاف تی سپون حلدی پاؤڈر لے لیجے اور ہاف تی سپون جو ہے آپ گرم مسالہ لے لیجے ہاف تی سپون بلیک پیپر لے لیجے ہاف تی سپون سالٹ ڈالیں گے ٹو ٹیبل اسپون تککہ مسالہ آپ کا گھر کا رکھا ہو تو گھر کا ملے لی جائے یہ میرا گھر کا رکھا ہوا تھا گھر میں بنایا ہوا تھا گھر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور باقی جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور مٹن ران کو ہم جو ہے اچھے سے کٹ لگا کر پھر اس میں مسالہ تاکہ جو ہے اچھے سے اندر اس کا فلیور آ جائے اور کھول کھول کر کٹ کے اندر مسالے کو اس میں لگا لیں گے آپ چاہیں تو پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ویسے میں نے چار سے پانچ گھنٹے اس میں مسالہ لگا کر میری نیٹ کر کے رکھ دیا فوائل پیپر لے کر اس میں پھر اس کو اچھے سے مٹن ران کو ریپ کر دیں گے اور کوئی بھی بڑے موں کا برطن لے لیں پتیلی یا کچھ بھی کڑھائی کوئی بڑے موں کا ہو اور اس میں جو ہے ہم پانی ڈالیں گے بوائل کرنے تاکہ پانی بوائل ہو سکے اس کے اندر جو ہے سٹینڈ رکھ کے پھر ہم اپنا جو ہے اپنی ران کو اس کے اندر اوپر رکھ دیں گے ران کے برطن کو اور تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ اس کو میں نے پکایا ہے اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے گل گیا تو پھر آئل دوسرے برطن میں آئل گرم کر کے یہ ران اور سارا مسالہ جو ہے میں نے فرائی کرنے رکھ دیا اور پھر اس میں کوئلے کا دم دے دیا میری ران کوکر میں آرام سے فٹ ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے کوکر میں بنا لیا اگر آپ کسی آپ کے پاس کوکر نہیں ہے اتنا بڑا تو آپ کسی بھی برطن میں کر سکتے ہیں جو بران کی ہڈی نکال دی تھی تو یہ مانگ اور لائلہ کے ہاتھ میں لگ گئی اور یہ دیکھی کس طرح سے یہ دونوں انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ مٹن سٹیم روست ان لوگوں نے بھی انجوائے کیا موسیقی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمپل سی ریسی پی پسند آئی ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے ایڈوانس میں آپ سب کو میری طرف سے میری پوری فیملی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک خوش رہیے خوشیاں باٹیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی طرح سے آگے سے آگے مجھے بڑھاتے جائیے اللہ حافظ